السلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ککر میں پلاؤ بنانے کا پرفیکٹ طریقہ شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں تو چلی چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے لیے ہاف کپ چنے کی دال اور ایک کپ میں لوں گی چاول انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ لوگ کے ساتھ چکن اور بیف کی ککر میں پلاؤ بنانے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو آج ہم چنے کی دال کے ساتھ پلاؤ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بگو کر رکھ دیا ہے یہاں پہ میں لوں گی ہاف کپ سے بھی کم گی اور اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں میں ایک بڑے سائز کا پیاز ایٹ کروں گی چھوپ کیا ہوا اور اس کو ہم گولڈن کریں گے جب یہ اچھے سے گولڈن ہو جائے تو اس میں میں ایٹ کروں گی کڑے مسالے اور اس کو بھی ایک دو منٹ تک ہم پکائیں گے جب کڑے مسالوں کو ایک دو منٹ ہو جائے تو اس میں میں ایٹ کروں گی لیسن آدھر کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم ایک دو منٹ تک پکائیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر ریسپی اچھی لگے سپورٹ کیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے اور اب اس میں میں ایٹ کروں گی دو درمیانے سائز کی ٹیماتر اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جب ٹیماتر کی اچھے سی بھونائی ہو جائے تو اس میں میں ایٹ کروں گی چنے کی دال اور چاول جو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیئے تھے اور اس میں ہم پانی ایک کپ کی حساب سے ڈالیں گے جو کپ ہم نے چاول کا ڈالا تھا وہی ایک کپ میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی اس سے زیادہ اور کم نہیں ڈالنا ہے بس اسی حساب سے آپ نے ڈالنا ہے جس حساب سے آپ نے چاول ڈالے ایک کپ اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے نمک ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سے سبس میچ ایٹ کر لوں گی اب اس ککر کو ہم بند کر لیں گے جب ککر کی سیٹی بچ جائے تو آپ نے مزید اس کو ٹائم نہیں دینا جیسے کہ ہم کسی گوشو اغیرہ کو ہم بوائل کرتے ہیں تو پانچ دس منٹ ہم دیتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹائم نہیں دینا جیسے سیٹی بچتے ہیں تو آپ نے فوراں جو ہے گیس آف کرنا ہے اور بس آپ نے صرف اس کے ویٹ نہیں اتھارنے اور اس کو پندرہ منٹ تک دم پہ رکھنا ہے اب اس کو تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مسئدار اور بہت ہی آسانی کے ساتھ پورفیکٹ ہمارے چاول یہاں پہ تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزیدار پلاؤ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ریسیپی کو شیئر کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ